کی بات ہے سونا ہے سو ہمیں کہوں بتائیں اے دیاب انہیں رات میں چین نائے پر ہے کتے کھن سبے ہوئے کتے کھن جا گھائیں کتے کھن اٹھائیں کتے کھن نکلائیں دوسرے بکائیں اور چار وجہ بلٹیاں اٹھائے لئے اور یہ بھئیہ جیہلال بھئیہ ان کے طرف سے پچاس ستہ سب بھابانی کھیڑا سے بھاگوان کی چڑھوں سادہ دان کر رہے ہیں اب رات بھر پڑی رہی چار بجے بلٹیاں لے کے کونہ پہ پہنچی گئیں چار آئی بجے اور دوسری جید جی اٹھائی کا سبے ہوئے گو آج بڑا جلدی کوئی بلٹیاں لے کے آئے گو بیو بلٹیاں لے کے پہنچی گئیں جید جی وہ جید جی کہا ہوئے گو تمہیں ایک بات بتائیں گو کہیں ہوتا ہے تمہیں کہیں جید جی کون ہے کہیں بتاؤ تو اور ہمارے پتی دے وہ بتائیں گو پرسین کو کتل بھگوانے کہ نہیں آنے مڈی کی لالچ میں کتل کو کہیں ہوتا ہے اور جید جی کے باتے ہیں کہیں جاتی ہیں کہہ دائی ہیں اب جلدی بے چلی انہیں چین پڑھائے پھلانے گھرے گئے نرائن نرائن کمارا گھوڑا جلدی کھولو طلقہ دے کو نرائن گھر میں نے گھر جید جی گھلکا اترے رات کا آئے گئے مانچی دے تو مانچی جید 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 کھا کرو سام کو پتی دے انہیں کھانا کھاؤ اور بیڑی نائی پیتا سے پیٹ پھولی کو بیڑی پی ہیں مانچیس کے پانا جید جی ایک بات بتائیں کو کہی ہوتا نہیں کرنا ہے پرسین کو کتل بھگوانے کھانایا نے مڈی کی چکر میں کہتو جید جی کہی ہو کہوں نا آرے صبح آجہ بہت پورے گاؤں بھرین بات پھیل گئی اور جب پورے کھیت بھرین 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 بات پھیل گئی بھگوانے کھانایا کو مڈی کی چوری لگ گئی بھگوانے کھانایا دھونے کے لیے گئے اور جنگل میں جائے کے دیکھا جب جنگل میں جائے کے پہنچ گئے دیکھا پرسین کا گھوڑا مرا ہوا پڑا ہے پرسین کا گھوڑا مرا ہوا پڑا ہے بھگوان کے نائیے اندر گوس گئے اور جب اندر جائے کے پہنچے اور جب اندر جائے کے دیکھا بد کیا بھگوان گھپا کے اندر گئے جہاں جاں مونت جی انہیں ملتے ہیں بھئیہ جہاں مونت جی ملتے ہیں کھوچھتے کھوچھتے بھگوان جب گھپم گھسے کیونکہ جہاں مونت نے تریتا یکمہ بردان مانگا تھا کہ میری باؤں کی خجلی مٹا دینا تو بھگوان نے دو اپنی یکمہ بردان یہ پورا کیا ہے جہاں مونت کے ساتھ میں اور جہاں مونت اور بھگوان کا 23 دن تک یود دعا ان کے ناکھنوں کی خجلی مٹ آئی اور بھانتوں کی خجلی مٹ آئی پھر جہاں مونت نے اپنی پتری کا بیوا مطلب جہاں مونت مڑی لے کے آئے جہاں مونت کے یود کیا مڑی لے لی جب مڑی لینے کے بعد میں بھگوان کنہیہ کے ساتھ میں جہاں مونت نے اپنی پتری جہاں مونتی کا بیوا کر دیا وہ مڑی مال بھگوان کنہیہ کو دہج میں دے دی تو بھگوان کنہیہ کو دوسروں بیوا کس کے ساتھ مہو جہاں مونتی کے ساتھ میں اب تیسرے بیواغ چرچہ کرو بھگوان کس نے جب مڑک سعادی کر دی پتری جامونتی بھگوان کس نے وہ مڑک ستراجت کو واپس دے دی ستراجت نے مارے سرم کے مارے سر نیچے کر لیا اور اپنی پتری ست بھاما کا بیواغ بھگوان کنیہ کے ساتھ میں کر دیا وہ مڑی مال بھگوان کنیہ کو دان میں دے دی تو تیسرا بھگوان کنیہ کا ست بھاما کے ساتھ میں ہوا کئے بھگوان ہوئی گئی تین دیکھئے ہو کتنی جلدی ہو جائیں اب ایک دن بھگوان کس نے اور ارجو سکار کھیلتے ہوئے نکلے جمنا ندی کنارے پہنچے وہاں سوری کی پتری ایک کالندری تھی کس نے سعادی کرنے کی تفسیہ کی کالندری نے تو بھگوان کنیہ نے چوتھی سعادی کالندری کے ساتھ کی کئے بھگوان ہوئی گئے چار ادھر اونتی دے سے ایک اجین میں پڑتا ہے وہاں کے راجہ بندو اور اویندو تھے دو دریو دن کے انویائی تھے ان کی پہن ایک تھی بندہ سویمبر میں کس نے پتی اسے مان لیا تھا تو اس کا حرن کر کے سعادی کر لی تو پانچوان بیوا بھگوان کنیہ کا مطر وندہ کے ساتھ میں ہوا پانچوان گئے اب دیکھئے ایک کاؤسل دیس میں ننگ نجیت کی پتری تھی ستیا راجہ کی پتگیاں تھی ان کے ہاں سات بیل تھے کہ جو ان ساتوں بیلوں کو ناتھ دے گا اس کے ساتھ میں میں اپنی بٹیا کا بیوا کروں گا بھگوان کنیہ نے ان ساتوں بیلوں کو ناتھ دیا جب ناتھ دیا تو ستیا کا برن کر لیا چھٹا بیوا بھگوان کنیہ کا ستیا کے ساتھ میں ہوا چھے ہوئی گئے اب این لیو ایک منٹ سب ہو جی بیوا ادھر چھٹا بیوا ہے ایک تسن کی بوا تھی ستر کیرتی کئے کئے دیس میں بھی آئی تھی ان کی کنیا ایک تھی بھدرا کسی سنت کا سراب تھا سنت کے سراب کے کارڑ بھگوان کسن نے ساتوں بیوا بھدرا کے ساتھ میں کیا ساتھ ہو گئے مدی پردیس کے راجہ کی پتری تھی ایک لکش مڑا کسن اس کا حرن کر کے اس کے ساتھ بیوا ہوا کیا تو آٹھوان بیوا ہے بھگوان کا نیہ کا لکش مڑا کے ساتھ میں ہوا آٹھ ہوئی گئے ادھر انینت پرمان کے ساتھ پرمان ملتا ہے پرمان ملتا ہے کہ بھانڈی ون میں بھرمہ جی نے رادہ کے ساتھ میں بھگوان کنیا کی بھاوریں ڈلوائیں تو کئے ہوئی گئے نو آدھے آدھے والی چرچہ آ رہی آدھے کون ہے کبجا تریتا یوگ میں چلے جاؤ تریتا یوگ میں یہ تھی سوپنکار تریتا یوگ کے اور پہلے چلے جاؤ یہ سیس نانگ کی پتنی تھی سیس نانگ کی اور جب سیس نانگ ایک راجہ تھے ان کی پتنی تھی تو ایک بلجتیا سرف سے پرم کرنے لگی اور کسی نے دیکھ لیا اس نے سیس نانگ پہ بتایا اور سیس نانگ بولے کیا کریں کہ جاؤ تو مرنے کے ناکان کٹ لو سیس نانگ نانگ کٹنے کے لئے چلے تو وہ پہلے پھن پٹک پٹک کے پٹک 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 کے پٹک پٹک کے پہلے مر گئی اور جو پہلے مر گئی ادھر یہ بنے آکے لچ مر وہ بنے آکے سوپنکار وہ بنے آکے سوپنکار اور جب رامڑ گیا اور ان کے پتی کا نام تھا بددد بددد عدیق بلزالی تھا رامڑ نے اپنے بینوئی کو مروا دیا تھا سوپنکار نے پرن کیا بھئیہ تم نے میرا سندور اجاڑا ہے اگر ہم نے تمہارا بیناس نہ کیا تو ہمارا نام بھی سوپنکار نہیں ہے رامڑ کہنے لگا بہن تم اپنے من پسند پر چنلوگی تمہارا ہم بیوا کروا دیں گے تو سوپنکار گھومنے کے لئے نکلی رام لچمڑ پنچوٹی میں نماز کریں بنکو آئے ہیں تو کوسامی تلسی داس لکھتے ہیں کہ تم سم پرس نمو سم ناری اور یہ سنجوگ وزرچا بیچاری لچمڑ کو دیکھا رام کی طرف جائے بھائیہ کے پاس جاؤ تو بھائیہ کہیں لچمڑ کے پاس جاؤ تو لچمڑ کو دیکھا وہ بھی سندر اور رام کو دیکھا وہ بھی سندر تو آدھا پریم سوپنکار کا لچمڑ کے برتی ہو گیا اور آدھا پریم رام کے ساتھ ہو گیا آدھی آدھی بٹ گئی لچمڑ نے ترند ناکان کٹے پوری جنم کا بدلہ پورا کیا ناکان کٹ گئے سوپنکار اب دعاپن یک میں آئے بابنی کبجا تو آدھی تو بھائی جائے نا اب کتنے ہوئی گئے ساڑھے نو ہوئی گئے اب بچے کتنے سولہ ہزار سو اب اسو کرو ایک ساتھ کروا دی کیونکہ ناستہ تیار ہے بھائیہ سولہ ہزار سو بچے ایک بھومہ سور نام کا راچستہ ماتہ عدتی کے کوجھ کندل چُرہ لے گیا تھا جو بھومہ سور راچستہ جس کی راجدانی جوتپور پریاغ میں تھی اور وہ ایک پہاڑ میں چاروں طرف سے گہرے تھا اور اس کے اندر رہتا تھا اس کے پہچ سنگھ تھے اور اس نے پرد کیا تھا جب ہم بیس ہزار لڑکیوں کو قید کرلوں گا اور بیس ہزار لڑکیوں کے ساتھ میں ایک ساتھ میں اپنی بھاورے ڈالوں گا اس نے سولہ ہزار سو لڑکیاں قید کر پائی تھی جب بھگوان کنہیہ کو یہ بات معلوم ہوئی بھگوان کنہیہ چلے وہ پروت چاروں طرف سے ڈھکا تھا بھگوان کنہیہ نے اپنا پنچ جن سنگھ بجایا اور اس کی آواز سن کر بھومہ سور بہار آیا اور جب بھومہ سور بہار آیا تو بھگوان کنہیہ نے بھومہ سور کا بد کر دیا اب جو سولہ ہزار سو لڑکیاں آتی ہیں ان لڑکیوں کو لے لیا بھگوان کنہیہ نے سور لڑکیاں بولیے بھوم جائیں کہاں تو ایسا کرو پروت تمہیں ہمارے ساتھ بھی با کرو تو سولہ ہزار سو لڑکیوں کے ساتھ میں بھگوان کنہیہ نے ایک ساتھ باورے ڈال لیں تو کتنے ہوئے سولہ ہزار ایک سو ساڑے نو اب سن لیو بھگوان کنہیہ یوگی راج ہیں اور کتنے کتنے لڑکا ہوئے کتنی کتنی بٹیاں ہوئے زیادہ کو چھوڑ دےو بکتی میں خوبجک چھوڑ دےو سب کے ددس لڑکا بھے سب رانی لکے اور ایک ایک بٹیاں بھئی ددس لڑکا ایک ایک بٹیاں پریوار کتنا ہوا بھئیہ دھیان دینا ایک لاکھ ستتر ہجار ایک سو اٹھاسی یہ بھگوان کا پریوار تھا لڑکا ددس ہتے بٹیاں ایک 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 وہی دن تے اہیرن میں بیائے فپٹی پرسنٹ ہون لگے آئے بات سمجھے بولیے گو بند بھگوان کی تھکی تو نہ رہو تم لوگ تھکی ہو نا